میں سے ایک ایسے اور اپنی آگیاں جو خوم آفلیزا انہوں نے کچھ پولیسیز میں چینجز کی چی اپنے اور کافے سوچے سرگا دے چی اپنے اس جو لوگ کے یکی آرہے تھے چاہیے اگیا سے آرہے تھے پاکیسا ہوں سے کئی سے بھی آرہے تھے چاہے وہ فیملی ویزا ہو چاہے وہ سپس وکر رکھا ہو چاہے وہ خیل وکر وکر رکھا ہو چاہے وہ کیا وکر ویزا ہو چاہے بہت سکتی کچی کچھ کمپٹ نے اور لیکن جیس تھرس میں کو تھرسان تاریخوں جو یکی خوم آفل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بولا ہے کہ جو سٹینڈرڈ ویزیٹر ویزا یوکے کا آپ اس پیا کے کام بھی کر سکتے ہیں اور یہ افیشلی ناؤنس ہو چکا ہے اور دس دسم پر کو اس چیز کی افیشلی جو سانا میں آپ کو دکھاؤں پا بھی جا کے سکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا رہا کر سکرین کے اوپر انہوں نے افیشلی ناؤنس بھی کر رہا دی ہے اور ان کی رب سائٹ اے دورمنٹ کی www.government.gov.uk iry.gov.uk کے اینی ویسیٹے پیچھ کر دا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا رہا ہے کہ سکرین کے اوپر انہوں نے افیشلی ناؤنس بھی کر دیا ہے اور اپڑیڈ بھی کر دیا آپی ویسیٹے کیوں کہ اگر آپ ایک ایک ویسیٹر ویزا تو آپ اس پر آ کر اپنی جو بزنس اٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں تو وہ کون کونس اٹیویٹیز ہیں آپ کیا کام کر سکتے ہیں تو یہ آج اس پر بات کرے گی میں ساتھ ساتھ پتھتا ہوں میرے ہاتھ میں جسا فون بھی ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں میں اس نے کیا لکھا ہوا ہے اور آپ کو سکرین میں بھی نظر آ رہا ہوگا تو یہ لکھا ہے کہ you can visit the UK as a standard visitor visa میں آپ کو اس کا ٹرسکشن کا کبھار دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جس اس منت کا visitor visa آپ اس پہ وزن کر سکتے ہیں UK میں اور آپ جو ایٹیز پر فرم کر سکتے ہیں وہ ہے یہ tourism آپ کو یہ tourism کی لئے آپ پہ آنا چاہ رہے ہیں اپنی جو اسوکیشن آپ کو یہ ملتی ہے آپ کو ایک منت کی وہ بھی اس فرم کے لئے آپ کو بزنس کرنے کے لئے جو آپ بھی بزنس اٹیفٹیز ہوگی آپ بزنس اٹیفٹیز کون چیئے لئے ہیں یہ مین پوئنٹ ہے آپ کو میں بلتا ہوں گا آگے جا کے بس دور آگے بتا ہوں گا کون سے ایکٹیفٹیز ہیں جو آپ نے پر فرم کرنی ہے اور کون سے پر فرم نہیں کر سکتے انہیں اس کے لئے آپ پہائیں پہائیں چاہیے موکت کریں ، پھر 되면 آپ پہائیں کو another ڈالی لوگیA کہ آپ یا س现یتوزشن اٹھو آپ پ کرنے Extends ہیں مجموع ہوں میں کوندی لوگیA Joe case companies اگر ایکسل فرم کرنے کے لئے اگر ان PERUS انہétique ہوں گے فرم یوں اور اپنا مجموع کا اوپनی مجموع میرے سکتے ہیں جس کے علاوہ آپ کو what you can and what you cannot do کون کو سی جو پرمیٹی ٹکیٹری سے آپ نے مینشن کی ہوئی ہیں ٹوریزم و آپ کر سکتے ہیں جی فرمیمپل ہولوڈے اور وکیشن دیا پر سکتے ہیں کسی جو فیملی اور فرینڈز اپنے فرینڈز کو مل سکتے ہیں فیملی تو مل سکتے ہیں آپ والنٹیر 30 دیز کے لیے چیارٹی کسی بھی چیارٹی کے ساتھ کام کر سکتے تک ریجسٹرڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ بھی بیس ٹاؤن لوگوں کے لیے جو چیارٹی پہ کام کرنا چاہتے ہیں کلیس آپ نے چاہتے ہیں چیارٹی کے ساتھ لینڈز کے ساتھ کناشن مان جائے گا آپ نے چھتی جسے لیے کام کریں اس کے پاس چیارٹی ویڈا بھی مل سکتے ہیں اگر آپ کے کونٹیکس بن جائیں تو اس کے لیے یہاں پہ آتا ہے جی certain business activities آپ کوئچی activities ہیں جی وہ ہیں جی attending meeting اور interview یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے attending meeting میں اپنی خواہ میں بات نہیں کر رہا آپ اس کیوئے نظر آ رہا ہوگا کہ آپ meeting میں کر سکتے ہیں آپ پہ آکے اور interview میں کر سکتے ہیں پہلے تو اس کا سوال ہی بیتا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے آپ آئیں jobs کے لیے apply کریں یا interview ہوتے out of question تھا اور جو تمپنیس تھی وہ جب بھی دیکھتی تھی کہ آپ wizard ویزا پہ آئے رہے تو آپ نے cv کو jonsana کہہ لیں کہ ردی میں پھینک ری تھی تو jonsana ابھی اتنا best کر دیا انہوں نے کہ کہہ لیں کہ ہر سال ہر سال UK میں تقریباً چار کروڑ کے طریقے لوگ jonsana wizard کرنے آتے ہیں صرف ویزر کرنے کے لیے آتے ہیں وہ تقریب میں بنتا ہے جی 40 million 40 million پیپل جو ہر سال UK ویزر کرنے کے جاتے ہیں ویزر ویزا کے اوپر 40 million میں آپ دیکھ لیں کہ میں کہ کہ 0.5 million جو پھر ہو جائے نا آس million جو پھر ہو جائے نا وہ بھی اچھی خاصی جو سا نا پانچ لاکھ خریب لوگ ہوں گے جو اس کام کے آسکتے ہیں دیکھ آسکتے ہیں اس کے علاوہ جی آپ سڑی کرنے کے لیے آسکتے ہیں اور وہ جو میں پیس سڑی کرنی پہ آتے ہیں آپ اکڈامی کے اکڈامی آپ کو 6 مہوں کے بعد دیکھ آسکتے ہیں اس کے علاوہ جو جو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے آپ ایسا نہیں ہے آپ جو بھونٹے ہیں آپ انٹریو دینے انٹریو دینے کے بعد اگر آپ پیس ہو جاتی ہے و کمپنی آپ کو کمپنی ملنے اور پی مل گی اور اس کے ایک جیس ہے لیکن censure is to solve this world której in ڈیا پسیار کرچھا ڈیا پاکستان بھائیتیں پر اب زیادہ من قادر ج empري اے گید ٹی بڑی کو پیسی ڈنزائے کہ ان کو پیسے بھی مل سکتے ہیں اس چینجز کے بعد جو نیو پولیسی آئی اس کے بعد اب ان کو پیسے بھی مل سکتے ہیں جو لوگ جہاں پر سپیچز کریں گے آتے ہیں جو ساتھ بھی سکالورت ہو گئے تو یہ بہت زبادہ سٹیپ لیا ہے گورنمنٹ میں آپ آگے میں اپنے سکرین پر لگا دوں گا جو رہے چینجز نے نے کی ہیں بھی جس چینجز میں بھی بات کر رہا ہوں یہ چینجز ہیں دس دسمبر کی جو انہوں نے پہلے انہوںسمنٹ کی تھی آپ تین دسمبر کو وہ چینجز جو سانا بھی بیب سائٹ پر بھی آ چکی ہے یہ آپ نے لکھنا ہے گوگل پر جا کے UK سٹینڈرڈ ویزیٹر پرمیٹی ٹو ورکی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لکھا ہے کہ UK the home office of the British government has announced a change in UK visitor visa policy which would allow specific visitors to work in the country the انہوںسمنٹ was made on Thursday یہ تھرستے کی جس میں بات کر رہا تھا انہوں نے انہوںسمنٹ کر دی تھی اور یہ دیکھنے آپ کو دس ڈسمبر کو انہوں نے اس ویب سائٹ پر بھی آ گئے یہ ہے جی ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی پہلی والی ویزیٹ the UK as a standard ویزیٹر ٹھیک کہنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ساتھ سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ اوورویو کیوں پر اوورویو آپ دیکھ لیں اوورویو میں یہ لکھا ہوئے ہوئی ہے تو بیسکل وہی ہے کہ آپ 6 منس کا آپ سٹے کر سکتے ہیں اور جو سانہ ٹوریزم کے لئے بزنس سٹیڈی کے لئے آپ آ سکتے ہیں لکھا ہوئے اور ادھر پرمیٹی تیکٹیوٹیز اب وہ کونسی اکٹیوٹیز ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے یہ لکھا ہوا جی what you can and cannot do پرمیٹی تیکٹیوٹ کونسی والی ہیں جی you can visit the UK as a standard visitor for tourism جو میں بتا رہا تھا آپ کو ہلوڑے ہیں ویگیشن آپ آ سکتے ہیں اس کام کے لئے اپنی فیملیوں کے ملنے آسکتے ہیں آپ ویلنٹیر کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں کسی بھی چارٹی ریجسٹرڈ چارٹی کے ساتھ اپڑو تھرٹی ڈیس کے لیے سوپر آپ کام نہیں کر سکتے تو پاس تو یکی تو ایندہ کنٹری یعنی کے ٹرانزیٹ آپ لے سکتے ہیں اب بھی جو آجنا یہ والا جو پوائنٹ ہے نا فیفت والا فور سلٹن بزنس اٹیوٹیز یہ جو بزنس اٹیوٹیز ہیں کونسی ہیں نہیں فور اٹینڈنگ آم میٹنگ اور انٹریو یہ جو پوائنٹ ہے بڑا سفدف پوائنٹ ہے جو انہیں ایڈ کی ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ نے جب یکی آ رہے تھے آپ کو تو کمپنیز ہی کوئی فور اٹینپل آپ نے جوب اپلائی کی تو کمپنی کمپنی نے دیکھا جی سی وی پہ لکھا ہویا آپ کی کابی ویزا پہ آیا ہوئے ہیں کمپنی نے فوراں سی آپ کی جو ریجٹ کر دیا سی وی کو اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب کمپنیز کو بھی پتہ ہوگا کیا ابھی جو ویزیٹرز آ رہے ہیں اگر وہ جوب اپلائی کر رہے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں وہ لیگلی یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ کام بڑا سا بدست ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے چیز بلکل بھی نہیں ہو رہی تھی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو لوگ ویزرٹ بھی لے کر آئیں گے تو آرام سے جوب اپلائی کر سکتے ہیں ان کے بعد 6 منہ کا ٹائم ہوگا وہ کوئی پیڈ کام نہیں کر سکتے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ یوکی آ رہے ہیں یوکی آنے کے بعد آپ کو ڈیلیوی ڈیوی والی کام سٹارٹ کر لیں گے پرائیویٹ ساتھ میں پارٹ ٹائم کے لیے آپ کوئی کیشٹر کی جوب کرلیں گے ایسا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو بھی پیڈ ان پیڈ کام نہیں کر سکتے چاہے وہ پیڈ ہو چاہے وہ ان پیڈ ہو آپ کام نہیں کر سکتے لیکن آپ یہاں پہ آکے جوب ڈھونڈ سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انٹریو بھی دے سکتے ہیں یہ زوجہ دس چیز ہے کہ انٹریو دینا یہ بڑی زوجہ دس چیز سے پہلے چیزیں نہیں ہو رہی تھی اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اب یہ ہے کہ جو سنا آپ نے جوب پہلے ہی تھا کہ لوگوں کو کوئی نو کی ویزا لے کے یوکی آنا پڑھ رہا تھا چاہے وہ سکیل ویزا لے کے آ رہے تھے کہ ان کے پاس کی اپشن نہیں چھے کہ بیٹ سے بیٹھے اپلائے کریں سپیشلی جو کہہ لے کے جو بیٹ کالوری جوب ہوتی ہے جو خائلی کالیفائیڈ جو جوب ہوتی ہیں وہ تو چلاو اولائن اپلائے کرتے ہو انٹریو دے رہیتے ہو لیکن کچھ جوب ایسی بھی ہوتے ہیں جن کو آپ کو کنٹری میں ہونا وہ کہتے ہیں بندہ لازمی کنٹری میں موجود ہو جو پرسن ہے وہ کنٹری میں موجود لازمی ہو وہ ایک ان کی فرسٹ پیارٹی ہوتی ہے کہ کنٹری میں بندہ ہے یا نہیں تاکہ جب انٹریو کے لیے بلائے فیس ٹو فیس تو وہ جو کنٹری میں موجود ہوگا تو وہ جا کے فیس ٹو فیس انٹریو دے گا تو پہلے یہ چیزیں نہیں تھی تو اب یہ ہے کہ آپ اگر جوب کرنا چاہتے ہیں یوکے میں آپ کا پلان ہے یوکے میں جوب کرنا آپ سکس منت کا ویزا لیں ٹھیک ہے نا سکس منت کا ویزا لے کے یوکے آئیں ویزا کوسٹ بہت کام ہے وان ہنڈرڈ اینڈ فیفٹین پاؤنڈ ویزا کی کوسٹ ہے جو آپ کو آئے گی آپ نے تین مینے پہلے جو سان اپلائے کر دینے آنے سے تین مینے پہلے اپلائے کر دینے آپ کو ویزا آپ کا نکل آئے گا جو باقی ایڈیشن ڈوکومنٹس ہوتے ہیں تو پتہ یہ ہوگا آپ کو جو آپ نے لگانے ہوتے ہیں وہ جو سٹینڈرڈ ایک فارمنٹ ہے جو ڈوکومنٹس سپلائے کرتے ہیں سٹیٹمنٹ وغیرہ ہوگی اس لئے چیزیں وہ تو آپ لگا لیں گے آپ وہ لگانے کے بعد آپ نے یوکی جب آنا ہے سکس منٹس کار کے پاس ٹائم ہوگا آنے کے بعد آپ نے جوب سارچ کرنی ہے آپ نے اپلائے کرنا ہے چاہے اون ان اپلائے کرنا ہے جس ایک سے بھی اپلائے کرنا ہے یا کیا آپ کا ریفنس ہے یہاں پہ اس کے ذریعے جائیں وہاں پہ جا کے اپلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد آپ نے جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو آپ انٹرویو جائے سکتے ہیں اور انٹرویو کے لئے آپ کو بلائیں گے اب یہاں پہ ایکیز یہ بھی ہے کہ آپ کو سپوسرشیپ بھی ملے گا اب جو کمپنی آپ کو انٹرویو کے لئے بلائے گی تو افکورس اس کے منٹ میں ہوگا کہ آپ ویزٹ ویزا کے آئے ہوئے ہیں اور آپ کا جب وہ انٹرویو کے لئے بلائے ہیں ان کو لکھا ہوگا سامنے سی وی میں پڑھ سکتے ہیں وہ کہ یہ بندہ ویزٹ ویزا کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا آپ نے سی وی میں لابی مشہ کرنا ہے کہ آپ کا ویزے کا سٹیٹس کیا ہے جب بندہ ویزٹ ویزا ہے آپ کو بلائیں گے تو ان کے منٹ میں ہو گیا بندہ تب بھی تو آ رہے ہیں کیونکہ یہ جوب بھونڈ رہا ہے اس کو اپنا سٹیٹس چینج کرنا ہے تو کمپنی وہی کمپنی آپ کو بلائے گی جو آپ کو سپوسرشیپ پروائیڈ کرے گی آپ کا کام یہ ہوگا آپ میں انٹرویو دینے انٹرویو کالیفائے کرنے جوب کالیفائے کرنے ہیں جوب آپ کے ہاتھ میں ویزا آپ کے ہاتھ میں کمپنی تو وہ خود آپ کا ویزا پلائے کرے گی آپ کا سٹیٹس چینج کرنے میں آپ کی حیرت پرے گی آپ خود کر کے دیتے ہیں وہ لوگ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو سے امید کو تب مساند آئی ہوگی تو چینل کو پلیس لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں بتائیں کہ آپ کی ویڈیو ریسے لگی اور کونکہ سے لوگ ویزا ویزا پر یکے آ رہے ہیں شیئر کر دیں